بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رحمت للعالمین آج انشاءاللہ رحمان ہم لام کی اقسام کے اندر اپنا تیسرا درس سننے کی سعادت حاصل کریں گے لام کی ابتدان دو قسمیں تھیں ایک لام عاملہ اور ایک غیر عاملہ غیر عاملہ لام کی بہت ساری اقسام ہے جس میں سے ایک قسم اس سے پہلے والے لیکچر کے اندر ہم پڑھ چکے لام ابتدائیہ آج لام غیر عاملہ کی یعنی وہ لام جو لفظوں میں عمل نہیں کرتا صرف معنن عمل کرتا ہے اس لام کو غیر عاملہ کہتے ہیں پھر اس کی مزید بہت ساری اقسام تھی ان میں سے آج یہ دوسری قسم ہے لام المزحلقہ لام المزحلقہ یہ لام حرف مشبہ بالفعل انہ کی خبر کی تاقید کے لیے آتا ہے حرف مشبہ بالفعل انہ کی خبر کی تاقید کے لیے آتا ہے لام ابتدائیہ وہ پورے جملے کی تاقید کے لیے آ رہا تھا یہ لام حرف مشبہ بالفعل کی خبر کی تاقید کے لیے آئے گا وہ خبر مفرد بھی ہو سکتی ہے اور جملہ بھی ہو سکتی ہے جیسے ان الموتہ بے شک موت لا حق ضرور حق ہے آئے گی یہاں پر حق انہا حرف مشبہ بالفعل کی خبر بن رہا ہے اس سے پہلے جو لام آیا اس لام کو لام المزحلقہ کہیں گے کیونکہ اس لام نے حرف مشبہ بالفعل انہا کی خبر کی تاقید کو بیان کیا یہ لام یعنی لام المزحلقہ در اصل در حقیقت حقیقت میں لام ابتدائیہ ہی ہے لام ابتدائیہ کے متعلق ہم پڑھ چکے کہ لام ابتدائیہ جملے کے شروع میں آتا ہے اور جملے کے معنی میں تاقید پیدا کر دیتا ہے تو جب یہ لام ابتدائیہ ہے جملے کے شروع میں آتا ہے تو اب یہ جملے کے آخر میں کیوں آ رہا ہے جملے کے شروع میں کیوں نہیں آ رہا اس کی وجہ کیا ہے مگر چونکہ انہا بھی حرف تاقید ہے یعنی لام مزحلقہ یا لام ابتدائیہ یہ بھی حرف تاقید ہے اسی طرح انہا بھی حرف تاقید ہے جس طرح لام ابتدائیہ یا لام مزحلقہ تاقید کا معنی پیدا کرتا ہے اسی طرح سے انہا حرف مشبہ بالفعل یہ بھی تاقید کا معنی پیدا کرتا ہے اور انہ یہ بھی جملے کے شروع میں آتا ہے اب اگر لا میں ابتدائیہ اور انہ دونوں کو جملے کے شروع میں لاتے تو دو حروف تاقید کا اجتماع ہو جاتا دو حروف تاقید جمع ہو جاتے جیسے اس طرح جمع ہوتے لا ان الموت حق ضرور بے شک موت حق ہے اب مارا کے اندر تو کوئی فرق نہیں پڑا لیکن دو حرف تاقید ایک ساتھ جمع ہو گئے جس کو علماء نحات پسند نہیں کرتے اس وجہ سے انہوں نے اسلام کو اس کی جگہ سے آگے منتقل کر دیا آگے لڑکا دیا آگے پسلا دیا کیونکہ زحلہ کا یو زحلکو کا معنی آتا ہے ایک چیز کو اس کی جگہ سے لڑکا دینا پسلا دینا اس کو اس کی جگہ سے آگے منتقل کر دینا علیدہ کر دینا تو علماء نحات نے اسلام کو اس کی جگہ سے آگے منتقل کر دیا اس وجہ سے اسلام کو جو در حقیقت لام ابتدائیہ تھا اسلام کو اب لام ابتدائیہ نہیں کہیں گے بلکہ لام مزحلکہ کہیں گے یعنی وہ لام جس کو پسلا دیا گیا جس کو لڑکا دیا گیا اس کی اپنی اصلی جگہ سے قرآن پاک سے لام مزحلقہ کی دو مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے انکا بے شک آپ لرسول ہو ضرور اس کے رسول ہیں تو اس نے ضرور کا معنی پیدا کر دیا انہ کی خبر رسول ہو کے اندر لام مزحلقہ نے تاقید کا معنی پیدا کر دیا دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم پھر انکم بے شک تم بعد دارکا اس کے بعد لامیتون ضرور مرنے والے ہو ضرور انتقال کرنے والے ہو جہاں پر بھی لام مزحلقہ نے انہ کی خبر میتون کے اندر تاقید پیدا کر دی تو اس لام کو لام مزحلقہ کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگم میں دعا ہے ان کی بیماریوں کو دور فرمائے ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں قلبی جسمانی روحانی ذہنی مالی سکون اتا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبید ہمارے پریشانیوں کو دور فرمائے